السلام علیکم میرے یوٹیم فیملی سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بلکو ٹک ٹاک ہوں آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے بالوں سے کچھ ایکسپیریئیس شیئر کرنا ہے جو میں نے اپنے بالوں پر ٹرائی کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ نیچرل ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے بال جب بہت زیادہ کبھنا شروع ہوکے تھے اس کے لئے خوشکی بہت زیادہ ہوگی اور ڈینڈرف نے بہت زیادہ ہی پریشان کیا تو میں نے بہت زیادہ ٹویٹمنٹ کروا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ڈیفرنٹ شیمپو بھی یوز کیے لیکن فرق نہیں پڑا پھر میں نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے جس کو یوز کرنے سے آپ کے بال نہ صرف خوبصورت لمبے گھنے بلکہ گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور خوشکی کا تو خاتمہ ہو جائے گا پھر میں نے وہ نیچرل انگریڈینٹ ڈرائی کیا اس کی ریمیڈی بنائی گی تو مجھے بہت فرق پڑا فرس ٹائم میں ہی میری خوشکی بالوں سے کم ہونا شروع ہوگی فرس ٹائم میں ہی جب میں نے ایسے ہار لگایا اپنے والوں کو تو منہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ میرے ہی بال ہیں اتنے مزے کے بال ہوگئے تھے اور خوشکی کفی حد تک کم ہوگی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی وہ ریمیڈی تو میں نے اپنے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اس ریمیڈی سے نہ صرف آپ کے بال گرنا بند ہوں گے خوشکی کا بھی خاتمہ ہوگا بال گنے بھی ہوں گے لمبے بھی ہوں گے میرے بال لمبے ہونا بھی شروع ہو گئے پہلے اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے لیکن جب سے میں نے نیچرل انگریڈینٹ والی ریمیڈی ہوس کی ہے اس کے علاوہ گرنا بھی بند ہو گئے سارے سلوشن جو ہے اسی ایک ریمیڈی میں تو چلے یہ ریمیڈی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں الویرہ کے ایجیز کو ہم نے کٹ لینا سب سے پہلے اور پھر ہم نے اس کا جیل نکالنا ہے اور جیل نکالنے کے بعد ہم اس کا جوس بنائیں گے اور جوس میں ہم نے لیمن ڈال تو الویرہ جیل نکالنے کے بعد چاہے تو آپ لیمن سکوز کر کے اس کو بلینڈ کر لیں چاہے تو آپ لیمن بعد میں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے یہ کنارے کٹ کر لیں گے اور اس میں سے گودہ جو ہے وہ نکال لیں گے جس کا ہم نے جوس بنانا ہے ایک دفعہ لگانے کے لئے اتنا جوس جو ہے وہ کافی ہوگا اس کا ہم نے بنا لینا ہے جوس اس کو اسی طرح بلینڈ کر لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لیں اور لیمن اس میں ایڈ کر لیں لیمن سکوز کر کے تو ہم اس کا جوس بنا لیں گے جس کو ہم نے بالوں پر اپلائے کرنا ہے ہم نے ایک لیمن لیا ہے اور لیمن ہم اس پر سکوز کر دیں گے ہم نے اس میں لیمن کو سکوز کر دیا اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کے بعد ہمارا جوس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جس کو ہم نے بالوں پر اپلائے کرنا ہے ایک گھنٹے کے لئے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم نے ہیئر جو ہے وہ واش کر لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ڈینڈرف جتنی بھی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور اگر ایک دفعہ میں نہیں ختم ہوگی تو اس کو آپ دو سے تین دفعہ جب اپلائے کریں گے تو بلکل خاتم ہو جائے گا لیکن فرق آپ کو پہلی دفعہ میں ہی پتا چل جائے گا کیونکہ ایک دفعہ ہی لگانے سے فرق واضح پتا چل جاتا ہے ایلوویرہ اور لیمن کو میں نے بلینڈ کر لیا اور یہ جوس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے جس کو ہم نے بالوں پر اپلائے کرنا ہے جس طرح آپ آئل اپلائے کرتے ہیں اسی طرح سیم آپ نے اپلائے کرنا ہے اور بالوں کو اچھی طرح تر کر لینا یہ سارا آپ نے بالوں پر لگا لینا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جوس بن گیا ہے اگر آپ کو خوش کیا بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کے دانے بن چکے ہیں اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے بال گرتے ہیں تو آپ اس کو تین چار منتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو کس طرح اپلائے کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے بالوں میں اچھی طرح اپلائے کرنا ہے نہانے سے پہلے دو گھنڈہ پہلے اس کو اپلائے کر لیں اور بعد میں آپ نے واش کر دینا ہے لیکن یہ عمل آپ نے ہفتے میں صرف دو دفعہ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اور مہینے میں آپ نے جتنے ویک ہوتے ہیں ان میں آپ نے دو دو دفعہ اپلائے کرنا اور تین چار منتھ تک آپ اپلائے کریں اور جب آپ فرس ٹائم اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا تو فرنس کیسے لگی آج کی ریمیڈی اپنا ویلیابل فیڈرہ ازور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ انشاءاللہ نہیں ہو در ایڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب پر لوٹ کیجئے گا اور ویل ایکن بھی پریس کیجئے گا کیونکہ فیچر میں میں آپ لوگ کے لیے بہت ساری ریمیڈیز ویڈیوز ویڈیوز ویلوگز اور بہت مذر مذر کی چیزیں لانے والی لوگ پھر ملوں گے انشاءاللہ ویڈیوز ویڈیوز احمد ایک رکیہ برینی کو لائک کیجئے گا